اسلام علیکم ویورٹس اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو پلیز ہماری ویڈیوز کو لائک کریں دوستوں میں شیئر کریں اور ہمارے چینل ازاداری ٹی وی اوکارا کو سبسٹرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو ضرور دبائن تاکہ ہماری لیٹسک ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں جوری مامی زمارا تکاری آدھر رانسے برندہ سلاما اللہ اللہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ المعروف من غیر رقیت والخالق من غیر ربیت اللہ اللہ لَمْ يَزَلْكَ آئے مَن دَائَ مَن اِذِ الْعَاصَمَان مَن ذَاتُ عَبْرَاجِ وَلَا لَيْلٌ دَاجِ وَلَا بَحْرٌ شَاجِ وَلَا اَرْضُ وَذَاتُ مِحَادٍ وَلَا خَلْقٌ زُوتِ بَادٍ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَالتَّهَيَّتُ وَالِقِرَامُ عَلَا نَبِيَ الرَّحْمَتِ وَخَازِنِ الْمَغْفِرَتِ وَقَائِدِ الْخَيْرِ وَالْبَرَكَتِ وَمُنْفِذِ الْعِبَادِ مِنَ الْحَلَكَتِ سَيَّدِنَا وَمَوْلَانَا بِالْقَاصِمِ مُحَمَّدِ وَإِهْلِ بَعْتِ الطَيِّبِينَ الطَعِهِرِينَ المَعَسُمِينَ المَزْلُمِينَ المنتخبين المنتجبين الذين اَذْهَبَ اللَّهُ وَانْهُمَ الرِّجْسَ وَاتَّحَرَهُمْ تَتْهِينَ اَذْهَرَهُمْ اَمَّا بَعْدُ وَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فِي مَحْقِمِ كِتَابِهِ الْمَجِيدِ وَفُرْقَانِهِ الْحَمِيدِ وَقَالُهُ الْحَقِ حَقَدْ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ دِلْ قَدْدَارُ الْآخِرَاتُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِدُونَا عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادَ وَالْآخِبَاتُ لِلْمُتْقِينَ سلوات پڑھیں محمد والے محمد پر پروردیگارِ عالم نے یقیناً جب پوری کائنات کو بنایا ہے تو ہر چیز کی پہچان حجتِ خدا سے رکھی ہے آپ یقیناً تھوڑا سا میرا ساتھ دیں گے اگر جملہ پہنچا ہے سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں اگر جملہ پہنچا ہے تو بچائیے گا ہر چیز کی پہچان حجتِ خدا سے ہے ایسا نہیں ہے کہ چیزوں سے حجتِ خدا کی پہچان ہوگی بلکہ حجتِ خدا سے ہر چیز کی پہچان ہوگی اگر جملہ پہنچ جائے تو بتا دیجئے گا دل کی دھڑکن تک پہنچا ہے یعنی حضرتِ آدم علیہ السلام جب آئے تو انہوں نے توبہ کی تو توبہ کی پہچان آج تک قائم ہے نوح علیہ السلام نے کشتی کو بنایا ہے تو کشتی کی پہچان آج تک قائم ہے حضرتِ موسیٰ علیہ السلام نے ازدہا کو بنایا ہے تو ازدہا کی پہچان آج تک قائم ہے سلمان علیہ السلام نے جنات کے حکومت کی ہے تو جنات کی پہچان آج تک قائم ہے حضرتِ عیسیٰ علیہ السلام نے جس پرندے کو بنایا ہے اس پرندے کی پہچان آج تک قائم ہے مصطفیٰ نے چاند کے دو ٹکڑے کیے ہیں چاند کی پہچان آج تک قائم ہے علی نے سورج کو واپس پلٹایا ہے تو سورج کی پہچان آج تک قائم ہے مصطفیٰ نے علی کو علم دیا تھا علم کی پہچان آج تک قائم ہے یہ طرح ہے خدا آپ کو سلامت رکھیں ناسوں کو میرا سلام ہے نلکس حب خدا ان جوانوں کو سلامت رکھیں آپ کو سلامت رکھیں آخر تک جملہ پہنچ رہا ہے ہر چیز کی پہچان حجت خدا سے ہے یعنی مصطفیٰ نے علی کو علم دیا ہے تو علم کی پہچان آج تک قائم ہے علی نے جنگ خیبر لڑی ہے خیبر کی پہچان آج تک قائم ہے علی نے جنگِ بدر لڑی ہے جنگِ بدر کی پہچان آج تک قائم ہے علی نے جنگِ خندق لڑی ہے خندق کی پہچان آج تک قائم ہے جملہ دے دو اس پوری کائنات میں جہاں ہر چیز کی پہچان حجتِ خدا سے ہے اسی پوری کائنات میں ذاتِ خدا بھی ہے اور حجتِ خدا کی ذمہ داری ہے کہ توحید کی حفاظت کی جائے تو مصطفیٰ یہ پورا منظر دیکھ رہے تھے کہ یہ بھی علی ہے وہ بھی علی ہے یہ طرح خدا آپ کو سلامت رکھے مصطفیٰ یہ پورا منظر دیکھ رہے تھے کہ یہ بھی علی ہے وہ بھی علی ہے یہ علی بھی نور ہے وہ علی بھی نور ہے یہ علی بھی پردوں میں رہتا ہے وہ علی بھی پردوں میں رہتا ہے یہ علی بھی مجھ سے محبت کرتا ہے وہ علی بھی مجھ سے محبت کرتا ہے یہ علی بھی میری قسمیں کھاتا ہے وہ علی بھی میری قسمیں کھاتا ہے مصطفیٰ یہ دیکھ رہتے یہ علی بھی سمجھ میں نہیں آتا وہ علی بھی سمر میں نہیں آتا اس علی کو بھی نیند نہیں آتی ہے اس علی کو بھی نیند نہیں آتی ہے اس علی کو بھی انگ نہیں آتی ہے یہ پورا منظر دیکھنے کے بعد رسالت امام نے اپنے بسطر کو بچھایا اور کہا علی میرے بسطر پر سو جاؤ علی کے سونے سے یہ عبد ہو گیا وہ معبود ہو گیا جس کی نیند خدا کی توہید بچالے اسے علی ابنہ ابھی تعلیم کہتے ہیں خدا آپ کو سلامت رکھے تاظرہ امام زمانہ یہی حق ہے اور علی کو ایسے ہی سنا جاتا ہے اس لیے کہ ہم چونک میں بیٹھ کے علی کا ذکر اس لیے کرتے ہیں کہ دنیا والے جان لیں ہماری ماں پاکیزہ ہیں جنہوں نے سمجھا ان کو میرا سلام ہے خدا کی قسم آپ کو خدا سلامت رکھے یعنی ہم چونک میں بیٹھ کے علی کا نام اس لیے لیتے ہیں اور علی بھی کوئی عام علی نہیں ہے یہ تو جملہ علی وہ علی ہے کہ جو ہمارے لیے جنت ہے علی توبہ ہے علی قاضی ہے علی اقضاء ہے علی مرجاء ہے علی ملجاء ہے علی یاسین ہے علی طاہا ہے علی حضر ہے علی قرآن ہے علی صابق ہے علی صادق ہے علی آلہ ہے علی اشرف ہے علی ناصر ہے علی ماجد ہے علی واجد ہے علی شاہد ہے علی رہبر ہے علی احسن ہے علی جود ہے علی درہ ہے علی ساحل ہے علی سمندر ہے علی امام مشرقین ہے علی امام مغربین ہے وہ اتنی شفاق رکھنے کے باوجود جب وہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتا ہے تو پھر اللہ بھی اس کے سجدے پر غرور کرتا ہے اور کہتا ہے علی تیرا چہرہ میرا چہرہ ہے تیرا چہرہ وجہ اللہ ہے تیری آنکھیں میری آنکھیں ہیں تیری آنکھیں این اللہ ہے تیری زبا میری زبا ہے تیری زبا لسان اللہ ہے تیرا دل میرا دل ہے تیرا دل قلب اللہ ہے اتنا ہی نہیں علی تیرا چلنا میرا چلنا ہے تیری بات میری بات ہے تیری سیرات میری سیرات ہے تیرا حملہ میرا حملہ ہے اور اتنا ہی نہیں علی ایک اور عمر بھی میں تجھے ایسا عطا کرتا ہوں کہ وہ عمر آج تک نہ میں نے آدم کو دیا ہے نہ نو کو عطا کیا ہے نہ ابراہیم کو عطا کیا ہے نہ یوسف کو عطا کیا ہے نہ یونس کو عطا کیا ہے نہ عیسیٰ کو عطا کیا ہے یہاں تک کہ وہ عمر میں نے محمد کو بھی عطا نہیں کیا وہ کونسا عمر ہے علی جو تجھ سے محبت کرے گا وہ حلال زیادہ ہوگا جو تجھ سے بھوکز کرے گا وہ حلال زیادہ ملکس آپ ملکس آپ ملکس آپ ملکس آپ خدا آپ کو سلامت لکھے آپ کو سلام ہے ان جوانوں کو سلام ہے جیسے آپ کو فتب کو سماعت کر رہے ہیں میرے عزیزو کون رسول کون رسول میرے عزیزو بچاتا ہوں کہ بچایا جائے عالم اسلام نے رسول کو اپنی آقل کے مطابق مانا ہے عالم اسلام نے اپنی آقل کے مطابق مانا ہے اس لئے کہ قرآن کریم کی آیت آگئی اُلْ اِنَّمَا آنَا بَشْرُمْ مِسْلُكُمْ آپ کہہ دیجئے کہ میں تم جیسا انسان ہوں قرآن کریم کی آیت یہ روایت نہیں ہے آیت جب آگئی تو ایک بار عالم اسلام نے اس آیت کو اٹھایا تو سب کے پیچھے چلنے دیئے بھئی دیکھو رسول کو کہہ رہا ہے اللہ کہ تم تم کہہ دو کہ میں تم جیسا انسان ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول بشر ہے تم نے یہ جانا ہی نہیں کہ ایسی کیا مجبوری آگئی کہ مصطفیٰ کو یہ کہنا پڑ گیا میں تم جیسا انسان ہو خدا آپ کو سلام انہا تو کوئی میرا سلام ہے آپ کو سلام ہے ایک بار اب جو آیت آئی تو کیا ایسی مجبوری ہوگئی کچھ کفار آئے انہیں نے کہا رسول اللہ سے آپ حجت خدا ہیں اگر آپ حجت خدا ہیں تو پھر کوئی موجزہ دکھا جو پہنچے ان کو میرا سلام ہے آپ کی ہاتھ سے کو میرا سلام ہے جو پہنچ گئے تو موجزہ دکھائیے ہے نا حجت خدا اور اس کے لیے پوری کائنات خل کی گئی ہے یہ وہ رسول ہے جس کے لیے پوری کائنات کو بنایا گیا چاند ہے شتارے ہیں ہر چیز ہے اب میراج پر آ کے جاننا کہ تمہارا رسول کیسا رسول ہے رسول اللہ نے چاند کی طرف دیکھا تم نے تو یہ سنا ہے نا کہ بس چاند کے دو ٹکڑے کر دیا یہ حجت خدا ہے یہ اس کا محبوب ہے اس نے چاند کی طرف دیکھا چاند کے حجم کو چھوٹا کیا کیا سنا میرے عزیزوں چاند کے حجم کو چھوٹا کیا چھوٹا کیا سنو گے میراج پر آؤ یقین کے منزل پر آؤ کہ تمہارا رسول کیسا رسول ہے ایک بار چاند کے حجم کو چھوٹا کیا کھوٹا میرے قریبہ خدا آپ کو سلامت رسول اللہ کو اس طرف سلامت کر رہا ہے ایک بار کھوٹا میرے قریبہ اور قریبہ ہے یہاں تک کہ خدا کی قسم مصطفیٰ نے چاند کو اپنے ہاتھ پر رکھا چاند کو ہاتھ پر رکھا یہ خموش ہو گئے نا یہ دیکھ رہے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے مجھے یہ بتاؤ علی کے در پر ستارہ آ جائے تو ٹھیک ہے مصطفیٰ چاند کو ہاتھ پر تھا آپ جو دیکھا جو تو مصطفیٰ نے جو راوی لکھتا ہے مصطفیٰ نے بغل کی جانب سے دوسری ہاتھ میں اٹھایا دیکھنے والے کافیر تھے انہیں نے کہا ہم تجھے خدا مانیں گے اس لئے یہ خدا کے علاوہ یہ کام کوئی نہیں کر سکتا قرآن کریب کی آیت کیا تھی کل انما آنا باشرو مسلکم تم کہہ دیجو کہ میں تم جیسا انسان ہوں یہ رسول اللہ نے کیوں کہا جیسے انہوں نے کہا ہم تجھے خدا مانیں گے اس آیت کو جا کر پڑھئے گا پورا واقعہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہا ہم تجھے خدا مانیں گے یہ کہنا تھا کہ برابر میں علی کھڑے ہوئے تھے مصطفیٰ نے علی کی طرف دیکھے کہا میں تو جیسا انسان ہوں یہ طرح ہے خدا آپ کو سلامت رکھے ان جوانے کو میرا سلام ہے خدا کی قسم جیسے آپ نے جملے کو سمات کیا ہے آپ میں یہی بنتا ہے کہ ایسے سنا جائے مصطفیٰ کیا بتا رہے تھے مصطفیٰ کہہ رہے ہیں علی کو میں تجھ جیسا انسان ہوں تجھ جیسا انسان ہوں جملہ پہنچے تو بتائیے گا کیا کہہ رہے ہیں رسول اللہ میں تجھ جیسا انسان ہوں اس کا مصالب یہ ہے علی جیسے تُو چلتا ہے ویسے میں چلتا ہوں جیسے تُو دیکھتا ہے ویسے میں دیکھتا ہوں تُو بھی اللہ کے پردوں میں رہتا ہے میں بھی اللہ کے پردوں میں رہتا ہوں خدا تیری بھی قسمیں کھاتا ہے خدا میری بھی قسمیں کھاتا ہے مصطفیٰ یہ بتا رہے تھے تو بھی ابو طالب کا پلا ہے میں بھی ابو طالب کا خدا آپ کو سلامت رکھیں میرے عزیزوں خدا کی قسم مجھے فاخر ہو رہا ہے اس مجمع پر فاخر ہو رہا ہے خدا کی قسم جیسے اب سماعت کر رہے ہیں ایک بار اب جو مصطفیٰ نے کہہ دیا کہ میں تم جیسا انسان ہوں تو اس کا مطلب کیا ہے اب یہ جاننا ہے کہ علی کیسا ہے اب ہے نا اب تو حق بنتا ہے رسول اللہ سے آگے علی سے بات کی جائے اب جاننا یہ ضروری ہے کہ علی کیا اختیارات رکھتا ہے علی کے پاس کیا اختیارات ہے ایک بار قرآن کریم کی آیت آگئی پورا موضوع میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں چالیس پچاس منٹ میں ٹکڑے آپ کے حوالے نہیں کر رہا یہ موضوع آپ کے حوالے کر رہا ہوں یہ کم سے کم ایک موضوع تین دین کا ہے جو آپ کو چالیس منٹ میں دے رہا ہوں تو آپ کو ایسے سماعت کرنا ہے جو سماعت کرنے کا حق ہے ایک بار قرآن کریم کی آیت آگئی تمن ہا جاکا فی میں با دی ما جاکا منال علم علم آپ کو موبالے کی آیت سنائی جاتی ہے تو وہ سنائی جاتی ہے لیکن آیت پیچھے سے شروع ہو رہی ہے اور اس میں اللہ یہ کہتا ہے یہ تم سے عیسیٰ کے بارے میں حجت کرتے ہیں بعد اس کے تمہارے پاس علم آ چکا علم آ چکا آپ علم نہیں سنتے میرے دیو بعد اس کے آپ کے پاس علم آ چکا اچھا علم کیسا تھا جو نجران کے حیسائی تھے وہ جاہل نہیں تھے وہ پڑے لکھے تھے نوے نوے سال ایک آقیب تھا ایک صحیح تھا نوے نوے سال تک انہوں نے اللہ کی عبادت کی تھی گاروں میں نوے نوے سال تک ایک بار ان میں جو آقیب تھا وہ کیا کر رہا تھا وہ اس میں آزم ڈھونڈ رہا تھا وہ کیسے اس میں آزم ڈھونڈتا تیر لیتا اس پہ اللہ کا اس میں لکھتا اس کو آگ میں ڈال لیتا اس کا یقین یہ تھا اگر آگ سے نکالنے کے بعد تیر تھنڈا رہا تو یہ اس میں آزم ہیں خدا آپ کو سلامت رکھے جیسے آپ نے سماس کیا ان ہاتھوں کو میرا سلام ہے خدا ان ہاتھوں کو کمیلے کا مہتاز نہ کریں کیسے آپ نے جملے کو وزول کیا ہے اس کا یہ یقین تھا اور اس کا یہ یقین تھا ہر روز ڈالتا ہر روز نکال نوے سال گزر گئے اللہ کی اسماع لکھ رہا ہے لوگوں کو تو 99 نہیں آتے خدا آپ کو سلامت رکھے ان چہروں کو خدا کی قسم میرا سلام ہے اب جو ہر روز لکھ رہا ہے ایک دن اس نے کہا یہ آخری تیر ہے آج کے بعد کوئی تیر نہیں لکھوں گا اس نے اس میں لکھا لکھنے کے بعد اس نے فوراں آگ میں ڈالا جیسے آگ میں ڈالا خوب دہکایا خوب دہکایا دہکانے کے بعد اس نے نکالا ہاتھ لگایا تیر تھنڈا تھا تیر تھنڈا تھا اس نے سماری گیا وہ سماری گیا علی والے بیٹھے ہوئے نا تو جملہ وصول کر لینا سماری گیا یہ اس میں آزم ہے اس نے پھر آگ میں ڈالا آگ کو دہکایا نکالا تیر تھنڈا تھا اس نے کہا دیکھو تو صحیح اس پر لکھا کیا ہے جیسے ہی گرد کو صاف کیا نامِ علی لکھا ہوا بیٹھے رہے خود آپ کو سلامت رکھیں میرے عزیزوں یہی حق ہے علی سنے کا آپ جو دیکھا تو نامِ علی لکھا ہوا ہے اس میں آزم اس کو مل گیا اپنی ذات پر تھوڑا سا تو فغر کیا کرو اس نے نوے سال کے بعد نامِ علی پایا تھا ہم نے تو ماں کی گودیوں سے پایا ہے ہم نے چاہ ماں کی گودیوں سے نامِ علی پایا ہے اب اس کے پاس اس میں آزمہ گیا ہے ادھر سے نجران تو کچھ بفت آیا رسول اللہ سے ملاقات کر کے انہوں نے کہا تو مدینہ گئے تھے مکہ گئے تھے مکہ گئے تھا آوا وہاں پر مدینہ سے مکہ کا کیا کر کے آئے ہو کہ وہاں پر ہم نے ایک نبی دیکھا ہے لیدو جملہ مجھے بھی دیکھنا ہے تم رسول کیسے سنتے ہو انہوں نے بچایا لطف لینا کچھ بھی نہ ہو لطف تو لوگ ہے نا انہوں نے بچایا وہاں کیا دیکھتے ہو بڑا ہی حسی ہے خدا آپ کو سلامت لکھے جنہوں نے لطف لیا میرے ساتھ ملکے بڑا ہی حسی ہے بڑا ہی خوبصورت ہے ڈاکٹر ماجد رضا آپ نے یہی پر ایک جملہ کہتے وہی آپ کی حوالے کر دیتا ہوں اس نے اپنے حبیب کو اتنا حسی بنایا تھا گویا کہ اس نے خود کے دیکھنے کے لیے آئینے کو بنایا تھا خدا آپ کو سلامت رکھے آپ کو بزرگوں کو سلامت رکھے اتنا حسی بنایا تو اب وہ نجران کے عیسائی کہہ رہے ہیں وہ بڑا خوبصورت ہے بڑا ہی حسی ہے اور اس کا حسن اخلاق اتنا اچھا ہے سمجھو کہ جملہ لطف لینا ہے امتی ہے نا تو آپ نے یہ جملہ کو وصول کرنا ہے اس کا حسن اخلاق اتنا اچھا ہے کہ وہ اپنا کھانا اٹھا کے بھوکوں کے آگے رکھ دیتا ہے خدا آپ کو سلامت رکھے میرے حزیزو جیسے اپنا جملہ کو وصول کیا ہے اب کہا کہ ہم جائیں گے ہم دیکھیں گے اس لیے کہ ہمارے پاس اسم آزم ہے اور ہمارے پاس علم ہے ہم جائیں گے اس سے گفتگو کریں گے اس لیے کہ اللہ نے ہمیں علم چاہ کیا ہے ہمارے پاس اسم آزم ہے ادھر سے نجران کے عیسائی چلے تو ادھر مصطفیٰ سے کسی نے بچایا آ کر صحابی نے کہ یا رسول اللہ نجران کے عیسائی آ رہے ہیں وہ تنہا نہیں آ رہے خالیات نہیں آ رہے ان کے پاس اسم آزم ہے یہ آپ کے مقدر کی بات ہے ہاتھ باندھ کے جملہ سن لینا ہاتھ کھول کے سن لینا یا ہاتھ بلند کر کے سن لینا کہ نجران کے عیسائی آ رہے ہیں ان کے پاس اسم آزم ہے برابر میں علی کھڑے ہوئے تھے مصطفیٰ نے علی کے چہرے کی طرف دیکھے کہا سنو اسم اور وجود میں بڑا فرق ہوتا ہے خدا آپ کو سلامت رکھئی ہے خدا کی قسم علی کو سننے کا یہی ہے کہ جیسے آپ نے ادا کیا ہے ایک بار کہا تو سنو اسم اور وجود میں بڑا فرق ہوتا ہے لطفل ہو نا میرے عزیزو رسول کہہ رہے ہو علی کھڑے ہو خدا آپ کو سلامت رکھے جو چہرے مسکر آ رہے ہیں ایک بار اب جو علی گئے تو رسالت امام نے کہا اس سے پہلے بھی ایک وفاد آیا تھا اس کا کیا ہوا کہا اس سے علی نے ملاقات کی ہم نے ملاقات نہیں گیا علی کو بلاؤ علی آئے کہ علی سے پہلے بھی ایک نجران کا وفاد آیا تھا اس کا کیا ہوا کہہ رسول اللہ ان سے میں نے ملاقات کی وہ بڑے ہی گھمنڈی تھے بڑا ہی غرور تھا ان میں کہ کیا ہوا کہ جیسے ہی آیا میں نے کہا کہاں سے آنا ہوا کہاں میں کلام نہیں کرنا ہمیں محمد سے ملنا ہے جملہ دے دوں جو علی نے کہا میرا جملہ ہے نہیں خدا کی قسم علی کا جملہ ہے آپ کیسے سنو گئے یہ آپ جانتے ہو ایک بار کہا کہ ہمیں محمد سے ملنا ہے علی نے کہا میں وسی ہوں نا یہ طرح ہے خدا آپ کو سلام ان ہاتھوں کو خدا کی قسم میرا سلام ہے جیسے آپ نے جملہ کو سمات کیا ہے میں وسی ہوں نا وہ جاہل نہیں تھے وہ پڑے لکھے تھے جانتے انہوں نے کیا کہا دیکھو عالم اسلام بھی سمجھے کہ نجران کی عیسائی علم لے کر آئے تھے تو وہ کلام کیسے کرتے تھے انہوں نے کہا تو وسی ہے دے تو جملہ انہوں نے کہا تو وسی ہے قبل کہا تو وسی ہے تو پھر معجزہ دیکھا کیا سن رہا ہے میرے حزیزو معجزہ دیکھا معجزہ خدا کی قسم ایسا جملہ علی کہہ سکتے تھے علی نے کہا کیا معجزہ دیکھنا چاہتے ہو کیا معجزہ دیکھنا چاہتے ہو عالم اسلام جا کر سمجھے نا حجت خدا اور اللہ کا وفد وہ ہوتا ہے جس کے پاس معجزہ ہو اس کو خلیفہ کہا جاتا ہے یہ ہے اللہ کا خلیفہ کھڑا ہوا رسول کا وسی کھڑا ہوا ہے ایک بار کہا کیا معجزہ دیکھنا چاہتے ہو انہوں نے کہا کوئی ایسی شائع کوئی ایسی شائع جو تیری اور تیرے رسول اور اللہ کی گواہی دے تو ہم مان لیں کہ تو بھی سچا ہے تیرا رسول بھی سچا ہے اور اللہ بھی سچا ہے ہم مان لیں گے علی نے کہا سنو سنو کہ جملہ جو علی نے کہا علی نے کہا سنو اگر تمہارے کپڑوں کے دھاگے گواہی دے تو مانو گے اللہ خدا آپ کو سلامت رکھے دیکھو بھائی جو خموش ہو کر بیٹھے ہیں کپڑا بڑا ہوتا ہے دھاگا چھوٹا ہوتا ہے انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے علی نے کہا کیسے نہیں سنو آپ جو انہوں نے دیکھا تو کپڑے کے دھاگے کہہ رہے تھے یہ بھی خموش نہیں ہوئے تھے جن اونٹوں پہ وہ سوار ہو کر آئے تھے ایک بار علی نے ان کی طرف دیکھا اونٹوں نے بولنا شروع کیا یہ خموش نہیں ہوئے تھے ان اونٹوں پہ جو سامان بار کیا ہوا تھا علی نے سامان کی طرف دیکھا سامان نے بولنا شروع کیا یہ خموش نہیں ہوئے تھے مجران کے عیسائیوں نے کہا بس یہی چیزیں گواہی دے سکتی تھی علی نے کہا نہیں اگر تمہارے آج سام کی چلدے گواہی دے تو مانو گے نعرہ حیدری آپ جانو گے کیا میں نے آیت پڑھ دی کل انما آنا باشرو مسلکم کہہ دو کہ میں تم جیسا انسان ہوں اب سمجھو کہ علی کیسا انسان ہے ہر شائع جب گواہی دے رہی تھی کپڑے کے تھاگے کہہ رہے انہوں نے کہا بس یہی چیزیں گواہی دے سکتی تھی علی نے کہا نہیں اگر تمہارے اجسام کی جلدے گواہی دے تو مانو گے انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا علی نے کہا کیسے نہیں سنو آپ جو انہوں نے سنا تو جلدے کہہ رہی تھی اشہدو اللہ الہہ یہ آگے بڑھے ایک بار علی نے کہا یہیں سے واپس پلٹ جاؤ اس لئے کہ میں نے تمہیں معجزہ دکھا دیا اب یہ جانے لگے تو انہوں نے کہا علی تو نے اپنا تو علم بتا ہی دیا ہے ذرا ہمارا بھی علم سنتا چلا جا ہم نے تورایت میں پڑھ رکھا ہے ہم نے زبور میں پڑھ رکھا ہے ہم نے انجیل میں پڑھ رکھا ہے جو شخص اجسام کی جلدوں سے دوا ہی لے لے وہ بشر نہیں ہوتا خدا آپ کو سلامت رکھے خدا آپ کو سلامت رکھے بھائی کالی کا نعرہ سناو بھائی کیسی آپ گفت کو سمات کر رہا ہے ملکہ سامل کے ملکہ سامل کے میرے عزیزو جب امام زمانہ کا تذکرہ ہونا تو خموش نہ رہا ہے یہ جو گستاخی ہوئی ہے نا یہ ہم دونوں کا قصور ہے خطبہ کا بھی قصور ہے اور آپ کا بھی قصور ہے اس لئے کہ جب ہم امام زمانہ کو پڑھتے ہیں تو آپ خموش ہو جاتے ہیں خطیب کا پڑھنے کو یہ ہی نہیں چاہتا وہ کہتا بلکل خموش ہو جائیں اس لئے کہ انہوں نے تو بھولنا ہی نہیں امام زمانہ کا خطبہ آپ کے حوالے کر دو آپ کہیں گے تو میں کروں گا نہیں تو خموش ہو کر میں بیٹھا ہوا آپ میرا ساتھ دیں گے اس لئے کہ آپ میں نے دیکھا اتنی خموش سے امام زمانہ کا تذکرہ کیا آپ آرام سے بلکل خموش ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں جانتے ہیں وہ حجت خدا کون حجت خدا تھا مجھے پڑھنا کچھ اور تھا لیکن آپ پچھنے خموش ہو کر بیٹھے اس لئے جملہ میں آپ کی حوالے کر رہا ہوں جب امام آئیں گے جس قابے کو تم سجدہ کرتے ہو وہ اسی کو ممبر بنائیں گے خدا آپ کو سلامت رکھے آپ کی عزتوں میں خدا اضافہ کرے آپ کو خدا سلامت رکھے اس کو ممبر بنائیں گے اب امام ممبر جب بنائیں گے تو تیس لاکھ تیرہ ہزار ملائکہ کی فوج اترے گی وہ کوئی عام نہیں ہوگی جبرائیل ہوں گے میکائیل ہوں گے اسرافیل ہوں گے اسرائیل ہوں گے ملائکہ کیوں اتریں گے بڑی مدت کے بعد آج زمین پہ حجت ہے خدا بولے گا خدا آپ کو سلامت رکھے آپ کو بول سے رہنا ہے اس یقین سے بیٹھنا ہے ایسا نہ سمجھنا کہ آپ اچھنے حباب بیٹھے ہو تو ہم چھوڑے ہیں اس یقین سے بیٹھنا کہ اس وقت تم کو امام دیکھ رہے ہیں آپ کو ایک ایک جملہ ایسے وصول کرنا ہے کہ آپ کو امام دیکھ رہے ہیں یہاں نہیں بولو گے تو امام کے پاس کیسے بولو گے امام اس وقت تمہیں دیکھ رہے ہیں یقین کی منزل پر آ کر سننا جب امام آئیں گے تو پہلا جملہ امام کہیں گے حمد ہے اس اللہ کی جس نے اپنے وعدے کو آج پورا کر دیا آپ کو بولنا ہے میں کہہ رہا ہوں اس لیے امام آپ کو دیکھ رہے ہیں آپ تنہا نہیں بیٹھے ہوئے آپ جو امام کہیں گے آپ کے امام کا جملہ ہے نا جو آپ نے ہی وصول کرنا ہے یہاں پر اگر گرمی لگ رہی ہے نا تو غدیر میں بھی بڑی گرمی تھی اب یہ مجھے معلوم نہیں ہے کس کے لیے گرمی تھی کس کے لیے چھنڈک تھی خود آپ کو سلامت رکھے آپ کو بچانا ہے آج گرمی نہیں کرنا میں نے کہا بھائی میں کوئی پنکھے پہ بیٹھوں مجھے اس کو بند کر دو لیکن آپ کو جملہ وصول کرنا ہے امام کہیں گے حمدہ اُس اللہ کی کہ جس نے زمین و آسمان کی کنجیاں ہمارے ہاتھ میں دی ہے زبان نہیں ہے کیا ہاں امام زمانہ کے لیے بولا میرے لیے نہیں بولنا آپ نے امام زمانہ کے لیے بولنا ہے آپ نے وقت کی امام وقت کی حجت کے لیے بولنا ہے ایک بار امام کہیں گے سنو کہ تمہارے امام کی بلندی کیا ہے مرتبہ کیا ہے شان کیا ہے گبرانہ نہیں یہ امام ہے یہ حجت خدا ہے گویا یوں کہوں کہ یہ آخری محمد ہے یہ چاہ رہے خدا آپ کو سلامت رکھے یہ آخری محمد ہے اور جب آئیں گے امام کہیں گے ہم ہی وہ ہیں جس کا چاہے رزق بڑھا دیں جس کا چاہے کم کر دیں خدا آپ کو سلامت رکھیں جوانوں کو سلامت رکھیں جس کا چاہے رزق بڑھا دیں جس کا چاہے کم کر دیں تمہارے امام ہے تمہارے امام ہے نا تم ہی بولو گے میں بول نہ ہوں اس لیے کہ بتانا ہے عالم اسلام کو خبردار آج کے بعد ہمارے امام کے خلاف زبان کھولنے کی کوچش نہ کرنا سمجھو گے تمہارے امام کیسے امام ہے امام کہیں گے ہاتھ آگے کریں گے آگے بڑھو بیت کرو اور اپنا اپنا حق لیتے چلے جاؤ کیا سنا میرے عزیزو آگے بڑھو خدا کی قسم میں 2000 مجمع میں یہ رات کو پڑھ کے آیا انہوں نے بچایا کہ خدا کو ایسے سنا جاتا ہے آپ سنیں گے میں رات کو کروٹ کروگا کہ آپ نے ایسے امام کو سنا ہے امام کہیں گے آگے بڑھو بیت کرو اور اپنا حق لیتے چلے جا کیوں اس لیے کہ یہ اللہ کا ہاتھ ہے اللہ اکبر خدا آپ کو سلامت رکھے آخر تک جن کے ہاتھ بلند ہیں خدا آپ کو سلامت رکھے میرے عزیزوں کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے قرآن کریم میں رشاد فرما دیا یہ کنکریاں تُو نے نہیں پھینکی یہ میں نے پھینکی ہے یہ تیرے ہاتھ نہیں یہ میرے ہاتھ ہے مصطفیٰ کے ہاتھ اللہ کے تھے نا تو وہ پہلا محمد تھا یہ آخری ہے خدا آپ کو سلامت رکھے جلائل کے ساتھ جملے آپ کے حوالے کر رہا ہوں ایک بار امام کہیں گے آگے بڑھو بیت کرو اور اپنا اپنا حق لیتے چلے جاؤ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اللہ کا ہاتھ ہے میرا جملہ نہیں امام کا جملہ ہے اس لیے کہ یہ اللہ کا ہاتھ ہے امام کہیں گے سنو یہ سید الانبیاء محمد کا ہاتھ ہے خدا آپ کو سلامت رکھے یہ محمد کا ہاتھ ہے امام کہیں گے یہ اللہ کا ہاتھ ہے یہ محمد کا ہاتھ ہے سنو یہ علی کا ہاتھ ہے یہ علی کا ہاتھ ہے لوگ دیکھے کہیں گے کہیں گے کہ یہ سید الانبیاء کا ہاتھ کیسے ہو سکتا ہے یہ علی کا ہاتھ کیسے ہو سکتا ہے امام ان کی طرف دیکھ گے سنو ہم ہی محمد ہے ہم ہی علی ہے خدا آپ کو سلامت لکھیں میرے عزیز ہو ہم ہی محمد ہے ہم ہی علی ہے ایک بار امام کہیں گے سنو جملہ مجھ جیسے جو مظلوم بیٹھے ہوئے نا آپ بیٹھے ہوئے مظلوم ہیں نا ہم اس لیے کہ ہمارے اوپر ہی ظلم ہوچے ہیں نا تو مظلوموں کے لیے جملہ ہے مظلوم ہو تو سن لینا ایک بار امام کہیں گے سنو اس خدا کی قسم ہے ہم تب تک نہیں رکیں گے جب تک کہ آدم سے لے کر اب تک ایک ایک مظلوم کا حساب نہ ہو جائے جب تک ایک ایک مظلوم کا حساب نہ ہو جائے اب کچھ لوگ دیکھیں گے امام کا کیا جلال ہے کچھ منکر بھی ہوں گے نا گردنے بھی اڑنی ہے نا تو اب تمہیں بچانا ہے کن کی اڑنی ہے اب تمہیں ہی بچانا ہے فیصلہ تمہیں ہی کرنا ہے ایک بار وہ دیکھیں گے مولا کا جلال کس عالم میں ہے جلال عروج پہ ہے ایک بار وہ پیچھے ہٹنے کی کوشش کریں گے جملہ دے تو یہی پر خدا کی قسم آپ کے لیے یاد آیا ہے آپ کے حوالے کر رہا ہے جملہ ہی ایسا ہے میں نے پڑھنا نہیں تھا یہ خدا کی قسم آپ کے لیے یاد آیا ہے یہ آپ کے مقدر کی بات ہے امام زمانہ نے بھیجا ہے میں نہیں پڑھ رہا ہے ایک بار امام کہیں گے وہ کیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے تھے اور سردار مر گئے تھے وہ کیا تھا کہ جو موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے تھے اور سردار مر گئے تھے امام کہے گے سنو ہم نے ہی اپنے رخِ انور سے تھوڑا سا نکاب ہٹا دیا اس دیا ہم نے ہی اپنے رخِ انور سے تھوڑا سا نکاب ہٹا دیا تھا امام کہیں گے کہ وہ جو پیچھے ہٹ رہے ہوں گے وہ جو پیچھے جا رہے ہوں گے امام ان کی طرف دیکھیں گےAmbo جا رہے ہوں گے اماغ کہیں گے کہاں جاتے ہو کہاں جاتے منکر جا رہے ہوں گے نا پیچھے ہٹ رہے ہوں گے امام ان کی طرف دیکھے کہ کہاں جاتے ہو کہاں جاتے ہو سنو پہلے ہماری مبدت کا حساب تو دیتے چلے جاؤ اللہ پہلے ہماری مبدت کا حساب تو دیتے چلے جاؤ ایک بار وہ جا رہے ہوں گے امام کہیں گے سنو اے اللہ کے دشمن ہو اے رسول اللہ کے دشمن ہو اے علی کے دشمن ہو جانتے ہو امام کیا کہیں گے امام کہیں گے سنو آج سے ہم نے تم پر اپنی سچی ماں کا پاکیزہ رزق حرام کر دیا ہم نے حرام کر دیا امام کہیں گے سنو گے جملہ آپ جو واپس جا رہے ہوگے آخری جملہ آپ کی عوالے کر رہا ہوں آپ کو عزت علی کی قسم ہے آپ نے بچانا ہے امام کو سننے کا حق کیا ہے ایک بار اب جو امام دیکھے کہ وہ پیچھے جا رہے ہوگے امام کہیں گے کہاں جاؤ گے کہاں جاؤ گے آسمان پہ چڑ جاؤ گے کہاں جاؤ گے آسمان پہ چڑ جاؤ گے یا دریاؤں میں گھوٹے لگاؤ گے یا غاروں میں پناہ لوگے امام کہیں گے سنو جہاں بھی جاؤ گے خود سے پہلے ہم کو پاؤ گے خدا آپ کو سلامت رکھے مل کے مل کے اللہ 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 آپ سمجھ رہے ہیں میرے زیزو حجت خدا کو سمجھو جب حجت خدا کا تشکیر ہوتا ہے تو یہ نہ سمجھنا یقین کی منزل پر بیٹھا کرو کہ وقت کا امام تمہارے ہی درمیان ہے تمہیں نئی معلوم کہ امام کہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں کس شکل میں بیٹھے ہوئے ہیں کیسے یہاں پر موجود ہیں اس لیے کہ جہاں پر فرش عذاب بھی جاتا ہے وہاں پر امام آجاتے ہیں کس لیے آتے ہیں کہ حسین کی غربت پر ماتن کی آجاتے ہیں تنہوں نے ہائے کی خدا کو سلامت رکھے اس لیے کہ میرا تو تشکیرہ ہی نہیں ہے میرا تو کلام ہی نہیں امام سحادیق نے کہا فرمان ہے کہ جو ہماری مصیبت پر بلند آواز سے روتے ہیں وہ ہمارے عمر کو زندہ کرتے ہیں تم آج عمر کو زندہ کرنے کے لیے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہو ہو سکے تو ہائے کر دینا ارے مسلمانوں نے کیا ظلم کیا کہ اس گھرانے کی چار سال کی بچی تک کو نہ چھوڑا چار سال کی ہمارے گلی محلے میں اگر کوئی یتیم ہو جائے تو خدا کی قسم جا کر ہاتھ رکھتے ہیں کہ ہم تیرے پاس ہیں سہارہ ہے سنو کہ جب ہوس ہے بچی یتیم ہوئی ہے کبھی کسی نے دائر اکسار پر تماشا مارا کسی نے بائر اکسار پر تماشا مارا بچی نے جانتے ہو کیسے کیسے تماشا کھائے سکینہ کہتی چچا مجھے تمہاری یاد آتی ہے سکینہ کو تماشا مارا جاتا بچی کافلے سے تھوڑا سا پیچھے رہ جاتی بچی کو تو تماشا مارا جاتا ایک بار شیخ مفید نے یہ جملہ لکھا کہ شام کے بازار میں سکینہ نے کہا بھئیہ سجاد شمر سے کہو میرے چہرے پہ اب تماشے نہ مارے میرے چہرے پہ اب گوشت نہیں ہڈیے رہ گئی ہے حجرکمین اللہ حجرکمین اللہ ایک بار سکینہ نے جاتے ہوئے ایک جملہ کہا خفی اممہ مجھے بڑی پیاس لگی ہوئی ہے ہو سکے تو ایک جامعہ مل جائے حجت خدا کی بچی تھی اس لئے حجت تمام کر رہی تھی اس بچی کو بھلا کیا پیاس لگے کہ جس کی نگاہوں کے سامنے اس کے بابا کا قتل کیا گیا ہو اس بچی کو کیا پیاس لگے حجت خدا کی بچی نے کہا مجھے پیاس لگی ہے اسی بازار میں ایک امہ حبیبہ نامی مستور رہتی تھی جو آل محمد کے چہنے والی تھی جس کا نام فاطمہ زہرہ نے خود رکھا تھا اس کی کنیز اوپر آئی آ کر کہا جانتے ہوئے کر سننا جملہ ایک بار کنیز نے آ کے کہا آقا زادی نیچے آئیے میں آپ کو قیدیوں کا تماشا دکھاتی ہو یہ کہنا تھا امہ حبیبہ نے سینے پہ ہاتھ رکھے کیا غضب کرتی ہے ارے مجھ کو میری آقا زادی فاطمہ زہرہ نے منع کیا تھا امہ حبیبہ کبھی قیدیوں کا تماشا نہ دیکھنا اگر آپ دیکھنا نہیں چاہتے تو نیچے آئیے یہ بڑا لوٹا ہوا کافلہ ہے ان مستورات کی چادریں لوٹ لی گئی ہیں ایک چھوٹی سی بچی ہے جس کے چہرے پہ تماشوں کے نشان ہے آئے کچھ نہیں تو ان سے دعا کروا لیتے ہیں ایک بار بام سے نیچے اتری تروازہ کھولا یہ وہی وقت تھا کہ قصہ کہانی نہیں ہے یہ آل محمد کی غربت کا تذکرہ ہے رونا نہ آئے میری طرح نہ دیکھنا کچھ بھی نہ ہو ہائے سکینہ کہتے رہنا تمہارے گھروں میں بھی چھوٹی چھوٹی بچیے ہوگی نا تم بھی بڑی محبت کرتے ہو نا تو یہ حسین کے سینے کا تاویز کا تذکرہ ہے میرے عزیزو ایک بار اب جو امی حبیبہ نیچے آئی دروازے کو کھولا یہ وہی وقت تھا کہ جب سکینہ کہہ رہی تھی پوپی اممہ مجھے بڑی پیاس لگی ہوئی ہے امی حبیبہ نے کہا جاؤ پانی لے کر آؤ ایک بار کنیز دوڑتی ہوئی گئی پانی لے کر آئی جانتے ہو کیا کہتے ہوئے سکینہ کو پانی دیا ہے ایک بار ہائے کر کے سننا ایک بار پانی کو آگے کرتے ہوئے کہا لے بچی Bryan میرے آقا حسین کے نام کا پانی پھیلے میرے آقا حسین کا نام کا پانی پھیلے سوچو سکینہ پہ کیا گزری ہوگی ایک بار سکینہ نے پانی لیا سکینہ پینے لگی علی کی بیٹی نے کہا سکینہ پانی نہ پینا اس سے پوچھ تیری کوئی دعا چھو نہیں ہے ایک بار سکینہ نے پانی کو ہٹایا کہا یہ مسطور بچا تیری کوئی دعا چھو نہیں ہے آہا میری ایک دعا ہے دعا کر دو میرا خامد گھر سے گیا ہے سلامت آ جائے امہ رباب نے سنا امہ رباب کی چیخ نکل گئی ایک بار سکینہ نے ہاتھوں کو بلند کر کے کہا ایک پروردی گارِ عالم اگر اس کا خامد حق پہ ہے تو اسے واپس بلٹا دے سکینہ حجتِ خدا کی بچی ہے نا بیٹی کس کی حجتِ خدا کی پانی نہیں پیا سکینہ نے سکینہ نے کہا مسطور بتا تیری کوئی اور دعا چھو نہیں ہے آہا میری ایک اور دعا ہے ہائے کر کر سننا تو میں چادر زہنہ کا واسطہ ہے کہا بچا تیری کیا دعا ہے کہا دعا کر دو جیسے تو یتیم ہوئی ہے میری اولاد ایسے یتیم نہ عجرکم اللہ عجرکم اللہ میری اولاد ایسے یتیم نہ ہو سکینہ نے ہاتھا کو بلند کر کے کہا ہے پروردیگارِ عالم جیسے میں سکینہ یتیم ہو گئی اس کی اولاد کو ایسے یتیم نہ کرنا ایک بار سکینہ نے کہا تیری کوئی اور دعا چھو نہیں ہے آہا میری آخری دعا ہے تمہیں چادر زہنہ کا واسطہ ہے ہائے کر کر دعا سن لینا ایک بار کہا کیا دعا ہے کہا دعا کر دو بڑا عرصہ ہو گیا میں اپنی آقا زادی سے ملاقات نہ کر سکی اب جو سکینہ بول رہی تھی خاموش ہو گئی علی کی بیٹی نے کلام کیا کہے مستور بتا تیری آقا زادی کا نام کیا ہے ایک بار ام حبیبہ نے سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہا کہا مستور غزب کرتی ہے میں اپنی آقا زادی کا نام ان شرابیوں کے مجمع میں لوں گی یہ کیسے ہو سکتا ہے ایک بار زینب نے کہا یہ بھی تو ہو سکتا ہے تیری آقا زادی یہیں کہیں آئی ہو کہ کیسے ہو سکتا ہے میری آقا زادی کبھی عباس کے بینا گھر سے باہر نہیں آئی میری آقا زادی کبھی علی اکبر کے بینا گھر سے باہر نہیں آئی یہ کہنا چھا ایک بار زینب نے کہا میں ناکے سے تھوڑا سا جھکتے ہو آہ میرے کان میں بتا تیری آقا زادی کا نام کیا ہے بی بی ناکے سے جھکی ام حبیبہ قریب آئی کان میں آکے کہا میری آقا زادی کا نام زینب ہے زینب کا نام آیا بی بی نے بالوں کو جھٹکا دیا کہا دیکھ ہمیں حبیبہ تیری آقا زادی ارے شرابیوں کے مجمع میں آگئی ارے ہم پہ پتھر برسائے گئے ارے جسے پانی پلا رہی ہے یہ حسین کی بیٹی ارے سکینہ